حجاب سے متعلق یہ فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے اور قابل مذہبت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کا لازمی حصہ بنایا ہے تو یہ لازمی رہے گا قیامت تک لازم رہے گا ہمارے مذہب کی حفاظت نہ کوٹ کا چہری کریں گے نہ پارلیمنٹ و اسمبلی کریں گے نہ یمپی نہ یملے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حجاب سے متعلق ایک طویل انتظار کے بعد آخر کار آج ہائی کوٹ نے اپنا فیصلہ سادر کر دیا ہے یہ فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے اور قابل مذہبت ہے اور فیصلے میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے حجاب یہ اسلام کا لازمی حصہ ہے اور کسی کے جھوٹ قرار دے دینے سے اور کسی کے غیر لازمی قرار دینے سے وہ غیر لازم نہیں ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کا لازمی حصہ بنایا ہے تو یہ لازمی رہے گا قیامت تک لازم رہے گا اگر اس کو غیر لازم کہا جائے کہنے والے اپنے ہو غیر ہو کہنے والے قانون کی زبان میں کہیں یا غیر قانونی زبان میں کہیں جو بھی انداز اپنائیں ان کے کہنے سے لازمی حصہ لازمی چیز غیر لازم نہیں ہو جاتی سوال یہ ہے کہ کن بنیادوں پر انہوں نے اس کو غیر لازم قرار دیا بنیادیں کیا ہیں حالانکہ ان کے سامنے پوری طریقے سے واضح کیا گیا تھا قرآن کی آیتوں کو کوٹ کیا گیا تھا اور سارے دلائل پیش کیے گئے تھے امید تھی کہ یہ ساری چیزیں سمجھ کر فیصلہ جو ہے حجاب کے حق میں صادر کیا جاتا امید یہ بھی تھی کہ اس فیصلے کا اثر اس ملک میں بسنے والی ایک خاص کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد طلبہ کی بہت بڑی تعداد پر یہ فیصلہ اثر انداز ہوگا اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے تھا ان ساری چیزوں سے قطع نظر ایسا لگتا ہے کہ ایک مین سیٹ پہلے سے تھا اور اس مین سیٹ کے مطابق فیصلہ صادر کر دیا گیا یہ ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ ان فیصلہ کرنے والوں نے کن بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کہی کہ کسی کے غیر لازم قرار دینے سے ہجاب غیر لازم نہیں ہوتا ایک بات یہ سمجھ لیجئے لیکن انہوں نے غیر لازم جو قرار دیا اس کی بنیاد کیا تھی سب سے بڑی بنیاد ان کی یہ تھی ان کا سوال یہ تھا کہ اگر یہ لازم ہوتا تو مسلمانوں کی بڑی تعداد کا اس پر عمل ہوتا چونکہ بڑی تعداد کا اس پر عمل نہیں ہے اس لیے یہ لازم نہیں یہ ان کی دلیل جو ہے منطقی دلیل ہے اور سننے میں جو ہے یہ دلیل عقل کو اپیل کرنے والی ہے اس دلیل پر آپ غور کریں گے تو اس فیصلے کے ذمہ دار فیصلے کرنے والے نہ ہو کر ہم لوگ ہو جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے فیصلے کی بنیاد عمل نہ کرنا ہے اب عمل نہ کرنے والے ہماری اکثریت ہے تو ہماری اکثریت جو اس کے لازم ہونے کے باوجود اس کو اختیار کرنی پا رہی ہے اور اپنے عمل سے اس کو غیر لازم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے ظاہر سے باتیں وہ ذمہ دار ہیں لہذا دوش دوسروں کو دینے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کر کے دیکھیں کہ بھئی اس فیصلے کی بنیاد کے ذمہ دار ہم تو نہیں تیسری بات دیکھئے اپنے مذہب کی حفاظت اس ملک میں ہمیں خود کو کرنی ہمارے مذہب کی حفاظت نہ کوٹ کا چہری کریں گے نہ پارلیمنٹ و اسمبلی کریں گے نہ یمپی نہ یملے کریں گے اس کی حفاظت مذہب کے ماننے والوں کو کرنی مذہب اسلام کی حفاظت اسلام کے پیروکاروں کی ذمہ داری ہے اور یہ جلس جلوس سے نعر بازی سے احتجاج سے مذہب کی حفاظت نہیں ہوگی مذہب کی حفاظت ہوگی مذہب کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے لہذا مذہب کو پڑھنے اور اس پر عمل کے ذریعے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو میدان میں آنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر کے یہ بات کہ آنے والی نسلوں میں مسلمان بچوں اور بچیوں میں مذہب اسلام کے تئین عمل کا جذبہ پیدا کرنا اور مذہب اسلام سے متعلق انہیں جانکاری دینا اور عمل کے لیے انہیں تیار کرنا اور اپنے مذہب پر کسی اپنے مذہب کے لازمی حصوں پر کبھی کامپرومیز نہ کرنے کی تعلیم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے باقی ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے اس پر جو ہے ہم اس کی اس کو اپنی مذہبی آزادی میں دخل اندازی سے تعبیر کریں گے ہم اس کو ایک جانب دارانہ فیصلے سے تعبیر کریں گے ہم اس کی مذہب مت کریں گے ہم اس کو افسوس ناق قرار دیں گے اس کے بعد ہمارے لیے راستہ موجود ہے کوشش کریں گے کوشش کی حد تک اپنے بڑوں کے مشورے سے جو سپریم کورٹ کا راستہ ہے اس میں کوشش کریں گے یہ ایک سانوی درجے کی چیز دوسرے درجے کی چیز اصل چیز اپنے مذہب کی حفاظت عمل کے ذریعے ہم ہی لوگوں کو کرنی ہے لہذا ہمیں عمل کے میدان میں آنا ہے نہ صرف حجاب کا مسئلہ ایسے تمام مسائل جو ہماری بدعملی اور ہماری غفلت اور لا پرواہی مذہب کے تین ہماری غفلت جس کی وجہ سے ان لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ مذہب پر عمل کریں اس کے حکامات پر حملہ کریں تو ہمیں موقع دینے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اپنی برادری کو اپنی کمیونٹی کو اور بالخصوص آنے والی نسلوں کو مذہب سے واقف کرانا اور عملی میدان میں تیار کر کے کھڑا کر دینا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آگے کے راستے آسان فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کر عملی میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ پردے کو ہٹانے ہم دیں گے نہ کبھی تم کو اسلام مٹانے ہم دیں گے نہ کبھی تم کو اے مسلم میری بہنوں ظالم سے نہ گھبراؤ ایمان کا دل لکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤں موسیقی